سولیوشن سولیوٹ ہوتا ہے یہ کم اقدار میں ہوتا ہے سولیوٹ ایک ایسی سبسٹانس ہے جس میں دوسری سبسٹانس کو ہم حل کرتے ہیں جبکہ سولیوٹ جو کہ اس میں حل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اگر ہم عام اگزیمپل لیں تو سولیوٹ کی اگزیمپل وارٹر ہے وارٹر میں آپ جب کوئی چیز مکس کرتے ہیں اس میں حل کرتے ہیں تو وہ ایک سولیوشن بن جاتا ہے تو جو سولیوٹ ہے اس کی اگزیمپل نمک ہو سکتا ہے چینی ہو سکتی ہے اس کی ایک بیسٹ اگزیمپل جو آپ کولڈ رنگ جو آپ بزار سے پرچیز کرتے ہیں وہ سولیوشن کی ایک بیسٹ اگزیمپل ہو سکتی ہے اس میں جو سولونٹ ہوگا وہ وارٹر ہوگا مینلی وارٹر ہوتا ہے جبکہ اس میں ڈیفرنٹ کمپوننٹس جو ہیں وہ ڈیزول کی ہوتے ہیں اس میں شگر کے مالیکیوٹز ہوتے ہیں کچھ انرجی مالکیوز ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین فیٹس تو یہ جو ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ سولیوٹ ہوتی ہیں اب سولیوٹ جو ہیں وہ سولیبل بھی ہوتے ہیں اور انسولیبل بھی ہوتے ہیں سولیبل مین جو کہ پوری طرح کمپلیٹلی ڈیزول ہو جاتے ہیں سولونٹ میں اگر ہم نمک کو ایک گلاس و وارٹر میں ایک چمچ چم نمک ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہی لائیں تو وہ کمپلیٹلی اس میں ڈیزول ہو جاتا ہے جب ہم تھوڑا سا ہی اس کو مکس اپ کرتے ہیں تو ہمیں پھر نمک کے پارٹیکلز نظر نہیں آتے تو یہ جو نمک ہے یہ کمپلیٹلی سولیبل سولیوٹ ہے اگر ہم سینڈ کی بات کریں اگر ہم اسی سیم گلاس و وارٹر میں سینڈ کا ایک چمچ جو ہے وہ اس کو مکس کرتے ہیں ہم اس کو جتنی دیر تک مرضی اس کو مکس کرتے رہیں حل کرتے رہیں جو سینڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتے وہ سیپرٹ ہی پڑے رہتے ہیں تو جو سینڈ ہے یہ کمپلیٹلی انسولیبل سولیوٹ ہے جو کہ پانی میں ڈیزول رہی ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیفینیشن سیکھی سولیوشن کی اس کے بعد ہم نے سولیوٹ کیا ہوتا ہے یہ سیکھا پھر سولیوٹ کیا ہوتا ہے اور ان دا اینڈ ہم نے سیکھا انسولیبل اور سولیوٹ کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس میں ڈیزول ہو جائے بلکل بھی ہمیں نظر نہ آئے لیکن اس کو آپ جتنا بھی مکس کرنے جتنا مرضی دیر اس کو آپ مکس کرتے رہیں جو ٹی کے پارٹیکل ہیں یہ ایسے ہی پڑے رہنے اس میں یہ ڈیزول نہیں ہوں گے تو یہ جو بیسٹ اگزیمپل ہے انسولیبل سولیوٹ کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو ٹی کے پارٹیکل ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ انسولیبل سولیوٹ ہے تو آج اس میں آپ نے سیکھا کہ سولیوشن کو کیسے پریپیر کرنا ہے سولیوشن میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک سولونٹ دوسرا سولیوٹ اس کے بعد ہم نے سولیوشن پریپیر کیا پہلے ہم نے اس میں شگر مکس کی جو کہ کمپلیٹلی اس میں ڈیزول ہو گی تھی وہ سولیبل سولیوٹ کی اگزیمپل ہے پھر ہم نے اس میں ٹی مکس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ابھی بھی اس میں کمپلیٹلی ڈیزول نہیں ہوئی تو یہ بیسٹ اگزیمپل ہے انسولیبل سولیوٹ کی